بھارت میں شہریت قانون کے خلاف اتجاج اپنے عرود پر ہے اور اس دوران بھارت میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اس نے بھارتی انتظامیاں اور میڈیا میں حل چل مچا دی اتجاج کو دران ایک بھارتی نے ایسا جنڈا لہرا دیا جس پر اشوکہ چکر کی بجائے کلمہ تیبہ لکس دی جا گیا اتجاج کے دران اس پرچم کو بے حد پذیرائی ملی لوگوں کی بڑی تعداد نے پرچم کو چوبنا شروع کر دیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے بزارش ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزشتہ دن و بھارت میں جاری متنازع شہریت قانون کے خلاف اتجاج میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ بھارتی ترنگے پر اشوکہ چکر کی بجائے کلمہ تیبہ لکھا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر حیدر آباد میں متنازع شہریت قانون کے خلاف اتجاج کے دران مظاہرین نے ہاتھوں میں بھارتی ترنگا اٹھایا ہوا تھا جس میں بقاعدہ طور پر کلمہ تیبہ لکھا ہوا تھا اشوک چکر دھرم چکر کا ایک ایسا اکس ہے جس میں چوبیس لکیریں ہیں اس کو اشوک چکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اشوک کے قطبوں میں اس کا ذکر ہے اشوک کے قطبوں میں شیر کا نشان بھی ہے جسے بھارت کا ریاستی نشان بھی بنایا گیا ہے اشوک چکر بھارتی پرچم کا حصہ ہے سفید پسے منظر میں نیلی دھاریوں والا اشوک چکر پرچم بھارت میں بائیس جولائی انیس سو سنتالیس کو شامل کیا گیا اس سے قبل ازادی کے پرچم میں چرخا تھا جسے بدل کر اشوک چکر رکھ دیا گیا بھارت میں بھارتی کا سب سے بڑا انام جسے سب سے باہمت باہوصلہ اور ملک کے لیے قربانی کے عزاز میں دیا جاتا ہے اسے بھی اشوک چکر کہا جاتا ہے شہریت کے قانون کا تعلق اسام کے حالیہ نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن سے ہے اسام میں انیس لاکھ باشندوں کو شہریت کی فہرست سے باہر رکھا گیا ہے بعد اطلاعات کے مطابق اس میں ایک سریعت بنگالی ہندووں کی ہے مگر کئی لاکھ بنگالی مسلمان بھی شہریت سے باہر رکھے گئے ہیں شہریت قانون کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شہریت کے نئے قانون کے تحت حکومت اسام میں شہریت کی فہرست سے باہر ہونے والے ہندووں کو شہریت دے دے گی لیکن لاکھوں مسلمانوں کو گس بیشی قرار دے کر شہریت اور قومیت کے حق سے محروم کر دیں گی انڈیا کے مسلمان پورے ملک میں اس قانون کی اس لیے بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں پورے ملک میں این آر سی نافذ کیا گیا تو اس قانون کے تحت شہریت سے باہر ہونے والے ہندووں کو تو دوبارہ شہریت مل جائے گی لیکن متاثرہ مسلمانوں کی شہریت ختم ہو جائے گی بھارت بھر میں ہونے والے احتجاج میں شریک خواتین شدید سردی اور دوپ میں بھی گتی ہوئی ہیں بھارتی پولیس اور انتظامیہ کو خاموش احتجاج بھی کھٹک رہا ہے خواتین کی اس احتجاج کو ختم کرانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں بھارتی پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے خواتین کو اب دھرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے احتجاج میں شامل نوزوان لڑکیوں سے معمر خواتین تک سبی کا عظم آج بھی جوان ہے اور وہ بھارت کے کالے قانون تس لاکھ کسی خصن کی سعودہ بازی کے لیے تیار نہیں ہوئی آخر میں تمام دوستوں سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ